موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی العظیم اللہم صل على فاطمت وعبیها وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا وَالْعَنْ عَلَى الظَّالِمِيهَا وَقَاتِلِيهَا بِعَدَدِ مَا أَهَا وَتَبِهِ عِلْمُكْ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْاَعْلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَعْبُدُونَ صلوات کی آواز بلند فرمائے نعرہ تکبیر مل کے آواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں بسم اللہ سب سے پہلے آپ سب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں برائے عصال سواب و بلندی درجات مرہوم و مغفور سید اشفاق احمد شاہ گردیزی صاحب اور ان کی اہلیہ مرہومہ مغفورہ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ ایک مرتبہ مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم سامین اگرامی قدر عاشقان ذات مصطفیٰ موالیان ولی انمہ اور ازاداران مظلوم کربلا سورہ زاریات سے ایک آیت کو آج کی اس مجلس کے لئے میں نے تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو خلق کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیں تاکہ پتا چلے کہ بعد پہنچ رہی ہے کیا فرمایا کہ میں نے تمام جنات کو اور انسانوں کو خلق کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے اللہ نے ہمیں جس عبادت کے لئے خلق کیا آئیے دیکھیں کہ وہ عبادت ہے کیا بچپن سے علماء وائزین خطبہ سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے بولیں روزہ رکھنا عبادت ہے حج کرنا عبادت ہے جہاد کرنا عبادت ہے یہ ساری عبادتیں ہیں لیکن آج میں ان عبادتوں کے علاوہ آپ کو کچھ عبادتیں بتانا چاہتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نظرو الہ اربعتن عبادت چار چیزوں کی زیارت کرنا عبادت ہے کتنی چیزیں چار چیزیں فرمایا ان نظرو الہ القابت عبادتن قابہ کی زیارت کرنا عبادت ہے ان نظرو الہ المصحف عبادتن قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے پھر فرمایا ان نظرو الہ والدین عبادتن والدین کی زیارت کرنا عبادت ہے اور آخر میں فرمایا ان نظرو الہ وجہ علی ابن ابی طالب ابن عبادہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے اب یہ کتنی عبادتیں ہیں چار ان عبادتوں میں ہر ایک عبادت کی ایک الہدہ الہدہ حیثیت ہے قابے کی زیارت کرنا عبادت قابے کی زیارت کرنے سے صرف قابے کی زیارت کا ثواب ہوگا قرآن کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا والدین کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا بلکل اسی طرح قرآن کی زیارت کرنا عبادت ہے لیکن قرآن کی زیارت کرنے سے صرف قرآن کی زیارت کا ثواب ہوگا قابے کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا والدین کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا بلکل اسی طرح والدین کی زیارت کرنے سے والدین کی زیارت کا ثواب تو ہوگا قابے کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا قرآن کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب نہیں ہوگا بلکل اسی طرح علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنا عبادت ہے لیکن علی کے چہرے کی زیارت کرنے سے کعبے کی زیارت کا ثواب بھی ہوگا قرآن کی زیارت کا ثواب بھی ہوگا والدین کی زیارت کا ثواب بھی ہوگا خود علی کی زیارت کا ثواب بھی ہوگا کیوں اس لیے کہ علی ایک ہی وقت میں اکیلا علی اپنی ذات میں کعبہ بھی ہے قرآن بھی ہے والد بھی ہے علی بھی ہے قرآن بھی ہے کعبہ بھی ہے والد بھی علی بھی اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا برادران اہل سنت تک کی کتابوں میں یہ حقائق موجود ہیں یہ احادیث موجود ہیں رسالت ماب نے فرمایا یا علی انت مسل القابع اے علی تیری مثال قابع جیسی ہے توجہ جاتا ہوں اے علی تو قابع کی مثل ہے کلام الامام اے امام الکلام امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے رسالت ماب کے اس جملے پر اس حدیث پر غور فرمائیں رسالت ماب فرماتے ہیں یا علی انت مسل القابع اے علی تُو مثل قابع ہے تُو قابع تیری مثل نہیں اللہ اکبر جب قابع علی کی مثل نہیں ہو سکتا قابع کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا عام امتی علی کی مثل کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر تو علی کی کوئی مثال نہیں علی کیا ہے قابع بلکہ قرآن سے نہ پوچھ لیں قابع کی صفت کیا ہے جب میں نے قرآن سے پوچھا ہے اللہ کی پاک کتاب بے عیب کتاب لا رعب کتاب تو بتا قابع کی صفت کیا ہے سورہ آل عمران سے ایک آیت مل گئی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قابع کی صفت یہ ہے جو قابع میں داخل ہو جائے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے توجہ میری طرف رہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے کس کی صفت ہے قابع کی رسول فرماتے ہیں یا علی انتا بے منزلت القابع یا علی انتا مسل القابع اے لی تیری منزلت ایسے ہے جیسے قابع کی تو قابع کی مثل ہے جو قابع میں داخل ہو جائے اسے اللہ کی امان مل جاتی ہے تو علی مثل قابع کیسے ہے یہ بھی اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے لوگو علی کی ولایت میرا وہ مضبوط قلع ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے امان میں آ جاتا ہے بڑی نوازش بہت مہربانی یا علی انتا مسل القابع جس طرح قابع میں داخل ہونے سے امان مل جاتی ہے اسی طرح ولایت علی اچھا یہ ہے حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے آؤ اللہ سے ذرا سوال کریں پروردگارہ تو بھی تو ولی ہے توجہ تو بھی تو ولی ہے ولی کتنے ہیں تین اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّقَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ایک ولی اللہ ایک اس کا رسول ایک حالت نماز میں رکوع کی حالت میں زکاة دینے والا علی تو اللہ سب سے بڑا ولی آؤ اللہ سے سوال کریں پروردگارہ تو سب سے بڑا ولی ہے بلکہ محمد و علی کو ولی بنانے والا ہے اے اللہ تُو اپنی ولایت کو اپنا مضبوط قلع قرار دے یہ اپنی ولایت کو چھوڑ کر چلو نہ سہی بڑا محبت کرتا ہے اپنے رسول سے اپنے عبد سے محبوب ہے تیرا چلو اس کی ولایت کو وہ بھی تو ولی ہے اس کی ولایت کو اپنا مضبوط قلع قرار دے دے یہ بھی نہیں کیا آخر ان دو بڑی ولایتوں کو چھوڑ کے علی کی ولایت کو اپنا مضبوط قلع قرار کیوں دیا آواز قدرت آئی اس لیے میرے علم میں ہے کہ جو میرے رسول کی ولایت کا قائل ہوگا ہو سکتا ہے وہ حلال زیادہ ہو ہو سکتا ہے وہ حرام زیادہ ہو مجھ محمد کی یعنی محمد کی ولایت کا ماننے والا ہو سکتا ہے حلال زیادہ ہو ہو سکتا ہے حرام زیادہ ہو میں نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اپنا مضبوط قلعہ اس لیے قرار دیا میرے علم الہی میں ہے کہ جو بھی علی کو ماننے والا ہوگا وہ یقیناً حلال زیادہ ہوگا میں نے اس لیے اللہ اکبر علی کی ولایت کو اپنا مضبوط قلعہ بنایا اللہ اکبر تو علی کعبہ علی صرف کعبہ نہیں علی قرآن بھی ہے بولیں علی قرآن بھی ہے اور یہ بھی رسالت میں آپ نے فرمایا یا علی انتب منزلت القرآن اے علی تمہاری منزلت ایسے ہے جیسے قرآن کی جب رسالت میں آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو ماننا پڑے گا جو صفت قرآن کی وہی صفت علی کی جو مقام قرآن کا وہی مقام بظاہر بظاہر ورنہ باطن میں دیکھا جائے تو علی قرآن سے افضل ہے ہاں قرآن سامت علی ناتک جتنا ناتک اور سامت میں فرق ہے اتنا تو قرآن میں اور علی میں فرق ہے نا اللہ اکبر اچھا یہ سامت جو ہے سامت تلاوت کیا جانے والا ہم اس کی بھی آیات پڑھتے ہیں تفسیر پھر ناتک سے لیتے ہیں تفسیر ناتک قرآن سے لیتے ہیں کیوں اس لیے قرآن جو اللہ نے نازل کیا وہ ہے سامت خاموش اور جو خاموش ہو جو نہ بولتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گنگا ہے ایسا ہے نا ہم کہتے ہیں یہ گنگا ہے اللہ اکبر بھئی ہم علی ابن ابی طالب یا اہل بیعت سے قرآن کی تفسیر لیتے اسی لیے ہیں یہ ہے قرآن گنگا بولتا نہیں اور گنگے کے اشارے ہمیشہ گنگے کے گھر والے سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے نا ہاں اس لیے ہر قرآن کو لے جاتے ہیں اہل بیعت کے دروازے پر کہ اے اہل بیعت ہمیں بتا یہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے اللہ اکبر تو علی قرآن بلکہ یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کی صفت کیا ہے جب میں نے قرآن سے پوچھا ہے اللہ کی پاک کتاب بے عیب کتاب لا ریب کتاب تو بتا قابے کی قرآن کی صفت کیا ہے جب قرآن سے قرآن کی صفت کو تلاش کیا سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت مل گئی اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَتٌ لِلْمُومِنِينَ فرمایا جو کچھ ہم نے اس قرآن میں نازل کیا بسم اللہ کی بے سے لے کے وَنَّاسْ کِسِينَ تَكْ یہ مکمل قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے یہ مکمل قرآن مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے کون سامت قرآن جب سامت قرآن مومن کو شفا دے سکتا ہے تو جو مثل قرآن ہے اور نات قرآن ہے اگر کوئی علی والا علی سے شفا مانگے مشرق کیوں یہ شرق کیسا ہے بالکل بھی نہیں ہے جس طرح قرآن شفا دیتا ہے اسی طرح علی بھی شفا دیتے ہیں علی کے گھرانے کا ہر فرد شافی ہے اللہ اکبر تو بلکہ آئیے ایک اور آیت تلاوت کر دوں قرآن سامت اس کی صفت کیا ہے سامت قرآن کی سامت قرآن کے لیے آیت ہے کہ تبیان لَلْ لِكُلْ لِشَئِ اس میں ہر شئے کا بیان موجود ہے اس میں ہر شئے کا بیان موجود ہے تبیان ہے وضاحت ہے توجہ جاتا ہوں یہ کس کی صفت ہے قرآن کی قرآن سامت کی آؤ رسالت میں آپ فرماتے ہیں یا علی انتا بے منزلت القرآن تمہاری منزلت ایسے ہے جیسے قرآن کی جب قرآن میں ہر شئے کا ذکر ہے تو علی کے سینے میں کیوں نہیں ہوگا آؤ علی ابن ابی طالب کے متعلق قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ تبیانا لکل شئے یہ تو قرآن کے لیے ہے سامت کے لیے ناتق کے لیے کیا ہے اللہ سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے وہی لفظ وَكُلَّ شَئِئِن اَحْزَيْنَا هُفِي اِمَامِ مُبِين ہم نے ہر شئے کا علم گن گن کے امامِ مُبین کے سینے میں بھر کے رکھ دیا ہے یہ کس کا علم ہے امامِ مُبین کا اچھا اس آیت میں بھی میں نے تو نہیں کہا وَكُلَّ شَئِئِن کس نے کہا اللہ نے جہاں اللہ کہہ دے کل شئے وہاں کوئی شئے رہے گی باقی بار نہیں رہے گی یعنی جس جس چیز پر لفظ شئے بولا جاتا ہے اس اس کا علم قرآن میں بھی ہے امامِ مُبین کے سینے میں بھی ہے اللہ اکبر یہی وجہ ہے کہ ابھی آیت نازل ہوئی امامِ مُبین والی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ امامِ مُبین ہے کون ابھی صحابہ سوال کری رہے تھے یا اچانک مسجد کے دروازے سے علم کا دروازہ داخل ہوا اللہ اکبر رسالت مآب نے علی کو دیکھا اسے دیکھا جسے دیکھنا عبادت تھا اور فرمایا یا صحابی امات عالمون کیا جانتے نہیں ہو حاضحوال امام المُبین یہ ہے علی ابن ابھی طالب امامِ مُبین کہ جس کے سینے میں اللہ نے ہر شئے کا علم بھر کے رکھ دیا ہے اللہ اکبر ہر شئے کا علم علی ابن ابھی طالب کے سینے میں اللہ نے بھر کے رکھ دیا یہ ہے امامِ مُبین اب یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی علی ممبر پہ بیٹھتے تھے توجہ جاتا ہوں علی جب بھی ممبر پہ بیٹھتے تھے تو یہی اعلان کرتے تھے سلونی سلونی قبل انتف کے دونی حاذا لعاب رسول اللہ حاذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا فرمایا پوچھو پوچھو مجھ علی ابن ابھی طالب سے انی عالم ترق السماوات من ترق الارضین میں زمین کے راستوں کے نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہوں اللہ اکبر کون کہہ رہا ہے علی جس کے سینے میں ہر شئے کا علم ہے یعنی علی فرماتے ہیں میں آسمانوں کے راستے اچھا راستہ ماشاءاللہ سارے پڑھلی کی حضرات تشریف فرما ہے راستہ کیسے بنتا ہے زمیندار بیٹھے ہیں آپ اپنی زمینوں میں دیکھیں ایک پوری زمین اور اس میں کچھ اگا ہوا ہو کچھ گندم یا کپاس اور وہ چھوٹی چھوٹی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے اب یوں سمجھیں کہ یہ ایک پلات ہے اس میں گندم ہے یا کپاس ہے اب کنارے سے راستہ بنا ہوا ہے ایک شخص بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے اب اس نے دیکھا کہ میں پہلے یوں جاؤں پھر یوں جاؤں پھر ایسے جاؤں کیوں نہ میں درمیان سے گزر جاؤں جب وہ درمیان سے گزرے گا تو وہ گندم کو روند کے گزرے گا ایسا ہے نا روند کے اب وہ جا رہا تھا ابھی تھوڑی ہی دور تھا دوسرے نے دیکھ لیا اس نے کہا اچھا میں بھی ادھر سے چلا جاؤں تیسرے نے دیکھا چوتھے نے پانچوے نے چھٹے نے سارے کے سارے وہاں سے گزرنے لگ گئے وہاں سے چل چل کے ایک راستہ بن گیا ایسا ہی ہے نا یعنی چلنے سے بار بار کسی جگہ پر چلنے سے راستہ بن جاتا ہے توجہ میں اٹھر رہے علی فرماتے ہیں میں آسمانوں پہ جانے کے راستے زمین کے راستوں کے نسبت زیادہ جانتا ہوں تو ماننا پڑے گا کہ علی وہ ذات ہے جس کا ہمیشہ آسمانوں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے اللہ اکبر بلکہ علی ابن ابی طالب کا اپنا فرمان ہے کہ ایوہ ناس لول المنا علی الارض لمقذرت اگر ہم زمین کو روند کے نہ چلیں تو زمین رزق اگر چھوڑ دے گی اللہ اکبر وَلَوْ لَلْمَشْيُّ مِنَّا الْسَّمَاوِي لَمَا قَامَت فرمایا اگر ہمارا زمین سے آسمان کی طرف آنا جانا نہ ہو تو آسمان گر پڑیں گے اللہ اکبر تو آج علی نے خود ثابت کر دیا کہ ہمارا زمینوں سے آسمانوں کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہے اور وہ اس لیے زمین پہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ زمین رزق اگر اللہ اکبر اب کہہ دوں ایک جملہ ہے توجہ مولا فرماتے ہیں ہم زمین پہ اس لیے چلتے ہیں تاکہ وہ رزق اگائے اور دنیا کھائے جو پہلے سے ابو تراب ہے چلتا تراب پہ ہے اس لیے چلتا ہے کہ زمین رزق اگائے جب تراب کے صدقے میں رزق اگتا ہے ابو تراب تقسیم نہیں کر سکتا اللہ اکبر تو یہ ہے علی ابن عبی طالب کہ جو مثل قرآن ہے جس طرح قرآن میں ہر شئے کا علم اسی طرح علی ابن عبی طالب کے سینے میں علم سمندر کی طرح ہے بلکہ میرے مولا امیر المومنین وہ فرماتے ہیں خطبہ تارک ابن شہاب میں میرے مولا فرماتے ہیں علم الانبیاء فی علمی قل قطرت فی البحر اللہ اکبر علی فرماتے ہیں تمام نبیوں کا علم میرے علم کے مقابلے میں مجھ علی کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہو اللہ اکبر یہ کس کا علم ہے علی فرماتے ہیں میرا علم کتنا ہے سمندر اور آدم سے لے کے عیشہ تک تمام نبیوں کا علم ملا کے قطرہ اکیل آدم کا علم قطرہ نہیں اکیل نوح کا اکیل ابراہیم کا اکیل موسیٰ کا اکیل حضرت عیسیٰ کا علم قطرہ نہیں بلکہ ایک لاکھ تیس آزار نو سو ننانوے نبیوں کا علم ملا کے ایک قطرہ اللہ اکبر اور الحمدللہ آپ نے قطرہ دیکھا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے نا قطرہ کتنا ہوتا ہے اللہ اکبر اب آئیے ذرا ان انبیاء میں سے ایک پہلے پہلے چلیں ایک پہلا ایک آخری ان انبیاء کے علم کا جائزہ لیں پہلے حضرت آدم حضرت آدم کو اللہ نے جب خلیفہ بنایا تو علم کی بنیاد پر بنایا ایسے ہی ہے نا حالانکہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بنا لیکن اللہ نے کہا نہیں تم اس قابل نہیں ہو بے شک میری تسبیح کرتے ہو تقدیس کرتے ہو لیکن میں بناوں گا اسے کیوں اس لیے کہ تم سے زیادہ عالم ہے تم سے زیادہ عالم ہے اسے بناوں گا چلو پروردگارہ بنا دے اب تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں بولیں دیا ہے یا نہیں دیا دیا ہے نا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے مجھے اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے میں تو یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ جس آدم کا علم آدم کا علم کتنا ہے ایک کترہ نہیں میرے بھائی عاشق بھائی ایک کترہ نہیں اکیلے آدم کا علم بنتا ہے ایک لاکھ تئیس ازار نو سو ننانوہ حصہ ایک کترے کا تو جس آدم کا علم ایک کترے کا ایک لاکھ تئیس ازار نو سو ننانوہ حصہ بنتا ہے جب اس کو فرشتے سجدہ کریں تازیم کا تو یہ این توحید ہے اور جس کا علم سمندر جتنا ہے علی ابن ابی طالب کا اگر کوئی نجف اشرف جا کر دہلیز نجف اشرف پہ جا کر علی کی دہلیز پہ سجدہ تازیمی کرے تو مشرق کیسے ہو سکتا ہے اللہ اکبر یہ اکیل آدم کا علم ہے آؤ بس آخری بات اب علی کا علم دیکھیں عیسیٰ کا علم دیکھیں یہ تمام نبیوں میں ہمارے نبی سے پہلے وہ تو امام علم بیاء ہے بلکہ وہ تو وہ نبی ہیں جس لہذا حضرت عیسیٰ کا علم دیکھیں حضرت عیسیٰ کا علم کتنا ہے وہی ایک لاکھ تیس ازار نو سو ننانوہ حصہ ایک کترے کا تو جس کا علم اتنا ہے عیسیٰ کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مٹی سے ایک پرندے کو خلق کرتا ہوں اس میں روح پھونکتا ہوں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے جس عیسیٰ کا علم ایک کترے کا ایک لاکھ تیس ازار نو سو ننانوہ حصہ بنتا ہے وہ تو پرندے خلق کرتا ہے جس کا علم سمندر جتنا ہے وہ علی کتنا بڑا خالق ہوگا علم یہ علی کے علم کی ایک جھلک ہے علی قرآن ہے علی والد بھی ہے علی قابہ علی قرآن علی والد اور جب میں نے قرآن سے پوچھا والدین کے مطالق تو اللہ نے فرمایا وَبِل والدین احسان آ والدین کے ساتھ احسان کرو اچھا جتنے بھی یہ آپ پڑھتے ہیں حقوق والدین ہیں حقوق اولاد ہیں یہ اولاد بیٹھی ہیں ان کا حق کیا بنتا ہے کہ جو بھی ان کی ضرورت کی شئے ہے وہ اپنے والدین سے مانگیں یعنی بچے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ والدین کا حق ہے اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنا اولاد کا حق ہے مانگنا اور آؤ رسالت ماب فرماتے یا علی آنا وانت اب وحاذ الام میں اور علی دونوں اس امت کے باب ہیں جب محمد اور علی دونوں بمنزل والدین کے ہیں ہم بمنزل اولاد کے ہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے اپنی ضرورت کی ہر شئے مانگیں اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں عطا کریں اللہ اکبر بس توجہ ہے میری طرف علی اسلام علیکم بسم اللہ علی کا علم علی کے علم کا مقابلہ دنیا کرتی ہے علی نے تو ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کیا اور سلونی کا دعویٰ کب کیا جب رسالت معاب نے لعاب دہن تین دن چسوایا اور علی دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل انتف کے دونی حازہ لعاب رسول اللہ حازہ ما زقنی رسول اللہ زقن زقن فرمایا یہ جو میرا علم ہے یہ میرا علم نہیں بلکہ رسالت معاب کا لعاب دہن ہے جسے میں نے تین دن تک مسلسل چوسا ہے بسم اللہ دیکھو میری درف یہ ہے علی کا علم ہے کیا لعاب رسول آج تک علی کے بعد کسی نے دعوی سلونی نہیں کیا نہیں کیا جب دنیا لعاب رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو پوری امت رسول کی مثل کیسے بند کر دو اللہ محمد 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 بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر رونے کے دن ہیں ایک آنسو بھی اگر آپ کی آنکھوں سے نکل آئے آپ کی اور میری نجات کی زمانت بن جائے گا کیا کہا میں نے بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر یہی وجہ ہے آپ دیکھیں آپ نے علماء آوائزین خطبہ سے تمام مسائب سن رہے ہیں یقینا تمام شہیدوں کی لاشیں حسین خیمے میں لے کے آئے ہیں سوائے عباس کی لاش کے اکبر کی لاش خیمے میں آئی اللہ اکبر جناب سیدہ زینب کی نظر پڑی آواز دے کے کہا جب محمد کی شبی تھا نوح پڑا محمد آ ازاد آرو نام لے کے بین کیا علی اکبر کا ایک مرتبہ اسغر کی لاش بھی آئی ہے اسغر کی لاش کو دیکھ کے علی کی بیٹی نے بین کیا و علی گلے میں نیزہ دیکھا تیر دیکھا اللہ اکبر اتنا بڑا زخم نوح پڑ کے کہا وا علی وا اسغر رو کے کہا اسغر کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے پھر ایک مرتبہ قاسم کی لاش بھی حسین خیمے میں لے کے آئے ازاد آرو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی قاسم کی لاش کوئی ٹکڑا کہاں سے اٹھایا کوئی کہاں سے اٹھایا ایک گھٹڑی کی صورت بنائی اور اس میں لے کے یوں اپنے کاندے پہ ازاد آرو سوار کر کے اس گھٹڑی کو لے آئے اور آ کے خیمے میں رکھا جیسے ہی علی کی بیٹی آگے بڑی کہا حسین بھئیہ کیا میرے قاسم کی لاش نہیں لے کے آئے کیا یتیم سمجھ کے نہیں لے کے آئے ازاد آرو کہا بہنا قاسم کی لاش آگئی ہے کہا یہ دیکھیں یہ گھٹڑی میں ہے ازاد آرو قاسم کی لاش کو گھٹڑی میں دیکھ کر سیدہ زینب نے کہا حسین میرا تیرہ سال کا قاسم تھا کیا تیرہ سال کے جوان بہن کیا نام لے وہا قاسم ہائے میرا قاسم ہائے میرا دولہ بیٹا ازاد آرو امام حسن یاد آگئے کہا ہا وہا حسن ہائے حسن مظلوم حسن مسموم ہائے میرے بھائی تیرے بیٹے کا بڑا ارمان ہے ازاد آرو لیکن تمام شہداء کی لاشیں خیمے میں آئیں عباس کی لاش خیمے میں نہیں آئی آج تک کسی نے نہیں پڑھا نہ لکھا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے کتابیں بتاتی ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ وہ ہے جہا آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب عباس نے وسیعت کی تھی کہ اے مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کہا کیوں نہ لے جاؤں مولا اس لیے کہ آپ کی چار سال کی سکینہ بیٹی نے مجھ سے پانی مانگا تھا میں نے لانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میں پانی نہیں لا سکا اس لیے میری لاش نہ لے جائیے گا میں بہت شرمندہ ہوں ایک تو ایک وجہ اب باس کی لاش خیمے میں نہ لانے کی یہ بھی ہے کہ اب باس کی لاش اس قدر خستہ ہو چکی تھی کہ حسین جدر سے اٹھانے کا ارادہ کرتے تھے لاش بکھر بکھر جاتی تھی لانے کے قابل نہیں تھی اس لیے لاش کو وہیں پہ رکھا مشکیزہ اور علم لے کے آئے خیمے میں جیسے علی کی بیٹی کو علم ہوا علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں اپنے خیمے میں بیٹھی اپنے سر سے چادر اتاری کربلا کی خاک اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی پھر دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور نوحہ پڑھا نام نہیں لیا باس کا بلکہ کہا واہ ہجابہ ہائے میرا پردہ ہائے میری جادر رکھ پھر گیا جنت البقی کی طرف آواز دے کے کہا اممہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میری جادر نہیں بچے گی میرا سر ننگا ہو جائے گا ننگے سر خطبے پڑھنے پڑھیں گے